اسلام علیکم and welcome to my channel آج کے افتاری میں ہم بنا رہے ہیں میٹھے میں براؤنیز آئیے میرے ساتھ بنایئے آپ بھی یمی براؤنیز براؤنیز کے لیے ہم نے لے لیا ہے کیک مکس اس کے ساتھ half cup vegetable oil half cup milk half cup دہی اور دو انڈے سب سے پہلے آپ نے ایک کیک مکس جو ہے وہ میں نے ڈیزرٹ لوگز کا لیا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کیک مکس کو سب سے پہلے کٹ کر کے ہم ڈالیں گے بول میں اس طریقے سے آپ نے کٹ کر لیا اور اس کو بول میں ڈالا ساتھیو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی جی تو مکس جو ہے وہ آپ نے ڈال لیا اس طریقے سے یہ میں کیک مکس سے براؤنی بنا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ نے اب اس میں ایڈ کرنا ہے ویڈیٹیبل آئل ویڈیٹیبل آئل کے ساتھ آپ نے اس کو ہلکی ہاتھ سے آپ مکس کر لیں بالکل زیادہ آپ نے مکس نہیں کرنا نہیں تو لمس بننے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے بعد جو دو ایک تھے وہ آپ نے ون بائی ون کر کے ایک جو ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے آپ چاہیں تو آپ ایک پھینڈ کے بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ مکسچر میں خود ہی پھینٹے جائیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا نہیں تو لمس بن جائیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دودھ دودھ جو ہے وہ میں نے نارمل ٹمپریچر کا لیا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا نہ بہت زیادہ گرم اور اب اس میں جائے گی یوگرٹ یعنی کہ دہی اب ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے چمچ نہیں پیرنا پس لائٹ ہاتھ چلاتے ہوئے آپ نے اس طرح سے اس کا مکسچر بنا لینا ہے اور مکسچر آپ کا اتنا تھیک ہو نہ بہت زیادہ وارٹری وارٹری ہو نہ اس سے زیادہ تھیک ہو اس کے بعد آپ جو آپ کا ٹرے ہے اس کو آپ گریز کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا میادہ چھڑک لیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا بٹر پیپر کا کام دے گا آپ کو بٹر پیپر یوز نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر اس میں ڈال دیا اپنا بیٹر اور یہ اس طریقے سے جب آپ نے اپنا بیٹر ڈال دیا تو اس کو چمچ سے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اور اس کو ایک جیسا کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر ببلز وغیرہ یا ہوا جو ہے وہ نہ رہے اس کے بعد اوون میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا پانچ منٹ پری ہیٹ اوون کر کے تو میں نے اس کو کیک مکسچر کو یعنی براؤنی مکسچر کو میں نے اوون میں رکھ دیا اس کو میں نے رکھا ہے ٹونٹی فائو منٹس کے لیے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ٹونٹی یا ٹونٹی ٹو منٹس پہ میرا ریڈی ہو جائیں گا آپ اپنے اوون کا ٹمپریچر چیک کر لیں اور براؤنی مکس ہماری جو ہے یہ دیکھئے بہت اچھی سی رائز ہوئی ہے بہت اچھی سی پھولی ہے اور یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور سپونج ہے یہ دیکھئے اور بیک بھی میں اس کی دکھاتی ہوں آپ کو بہت زبردست ہی آپ اپنے کیک مکس کو پوتھ پک یا چھوڑی کے بھی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر وہ صاف آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کیک یا براؤنی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب جو اس کے تھوڑے ٹیرے میرے کنارے ہیں وہ میں کٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے کیونکہ میں نے ٹری میں بنایا ہے یہ میں نے اس کے مولڈ میں نہیں بنایا تو اس لئے یہ تھوڑا سا جو ہے اس کے کنارے تھوڑے سے ٹیرے میرے سے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اس کے اپنے مولڈ میں یعنی سانچے میں نہیں بنا تو اب ہم اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں کہ بہت سوفٹ اور سپونجی سا کیک ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا میں براؤنی شیپ میں کٹ کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد میں چوکلیٹ گناش بناوں گی اس ویڈیو میں میں نے چوکلیٹ گناش کی جو ہے ریسپی میں نے نہیں ڈالی وہ میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ گناش بنا کر اس کو میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ گناش وہ اچھے سے سپریٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے سپرنکل وغیرہ ایڈ کیے اور کچھ چوکلیٹ چپس وغیرہ آٹ کی اور یہ میں نے بچوں کو دیا کیونکہ بچوں کو کیک وغیرہ ڈیکوریٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں بچے خود ہی اس میں اپنی مرضی سے اپنی اپنی براؤنی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیں تو اس لیے میں نے بچوں پر چھوڑ دیا اپنی جو براؤنی ہے وہ میں نے سپرنکل ڈالے تھوڑے سے اور تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ چپس ڈالی اور باقی کچھ چوکلیٹ کے میں نے کرل بنا کے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کیا تھے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے میں چوکلیٹ گناس جو ہے وہ میں سپریٹ کر رہی ہوں اور چوکلیٹ گناس سپریٹ کرنے کے بعد اس میں بچے اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی براؤنی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیں گے میں نے اپنی براؤنی کے اوپر تھوڑے سے چوکلیٹ کے جو کرل ہیں وہ بھی ڈالے تھے یہ اس طریقے سے یہ چوکلیٹ کرل جو ہے یہ چوکلیٹ بار سے آپ اس کو نارمل ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو اپنے کٹر یا اپنے پلر کی مدد سے آپ جس طریقے سے چاہیں اس کی چوکلیٹ کی شیونگ جو ہے وہ آپ بنا لیں تو اس طریقے سے بہت اچھے سے کرل آپ کے بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں تو یہ میں اپنی براؤنی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہوں بچے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی تو مغرب کے نماز کے بعد بچے اپنی اپنی براؤنی جو ہے وہ ریڈی کریں گے یہ میری بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری براؤنی اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں میں نے سوچا کہ بھئی میں اس طرح سے کروں یا اس طرح سے کروں اس سے بہتر یہی ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہو وہ آپ خود ہی اپنی مرضی سے اپنی براؤنی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لو تو ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ یہاں تک آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے یقین کریں آپ کا اس میں کچھ نہیں جادہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہماری بہترین سی چوکلیٹ براؤنی ریڈی ہے یہ سوفٹ ہے سپونچ ہے اور چوکلیٹ گناس کی وجہ سے اوپر سے ہارڈ ہے صحیح جو پوری بلکل اتھینٹک ریسپی ہے چوکلیٹ براؤنی کی وہ ہے یہ یہ دیکھئے کس قدر مزیدار اور یمی سی ہماری براؤنی ریڈی ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان